حدر انوپور کے راجیت گرام تھانہ پولیس نے نوکری دلانے کے نام لوگوں سے لاکھ روپے کی ٹھگی کرنے والے آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے دراصل پردیف شرمہ نام کے فریادی نے پولیس تھانے میں شکایت درس کرائی گئی تھی آروپی ستیش اپاد دھائے نے خود کو سرکاری آفیسر بتا کر نوکری دلانے کے نام پر ٹھگی کی ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے آروپی ستیش اپاد دھائے کو گرفتار کر نیالے میں پیش کی ہے جہاں سے آروپی کو جیل بھیج دیا گیا تو سپروائیجر نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ اتنا اوکری میں ہے کی نہیں ہے نہیں سپروائیجر کو بھی گمرہ میں ڈالتی ہیں وہاں سے کلیکٹرز چینی کی میں رکھتی ہے نکیل دیا پیسر ہوں پس شیطروں میں آیا جہاں جہاں آنگل باڑی کھا دیا وہاں بھرتی کھا دیا کتنا لیا تھا آپ سے پیسے میری سے چالیس ہزار لیا تھا چالیس ہزار آپ نے دے بھی دیا چالیس ہزار آپ نے دے دیئے کیوں دیا تھا آپ نے چالیس ہزار دو بچی ہیں ساتھ ان کے لوکر کے واسطے دیئے کس کو دیئے اور کس لیے دیئے سورجیو پتی ایک لاکھ بیس کیوں دیئے تھے آپ بھرتی کرنے کے کام پر کس پورٹ آپ کے گھر گیا گھر نہیں گئے تھے میٹنگ دیئے تھے خاتی میں سپروائیجر کے ساتھ جا کے اور میں کیاکٹر آپ اس سے آیا ہوں کو دولے جس کو اگر جہاں جہاں کھالی ہے آنگل بھرتی کروں اچھا آپ ناپری میں ہے جی آپ نے کس کے نام کے لیے پیسے دیئے تھے میں بیتیا کے نام یسو تدریب کی نام ماملہ کچھ نہیں ہے پسایا جا رہا ہے باقی لوگوں نے سب آپ کو نام دوتا ہے آپ نے پیسے لیے ہی ہوتا ہے اور مجھے پسایا جا رہا ہے مجھے اس بردارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے نیالرجیوں میں پہنسلہ ہوگا اسے میں سنگیار میں لیا جا رہا ہے پلیس کو سفلتاں ملینی سلوڑ پر دیائیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے رامنگر کے ایک ہری نام کاؤں سے اور یہ اس کے پر ابھی بھی خلال لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم سے اس لوا پیسے لیا ہے پوروے کے جتنے بھی لوگوں کے پیسے تھے وہ اس کا جب کچھ لوگوں کی آئیں سامنے کہ ہمارے بیس تھے